ارش نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین میں ہوں اکبر ظاہد آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور موضوع ہے یکسان سیویل کورٹ کا جس کی آج کل پھر سے چرچہ ہونے لگی ہے جمعہ کا دن تھا دہلی ہائی کورٹ نے ہندو میرے جگ کے تہچلنے والے ایک مقدمے کے زمن میں یہ کہتے ہوئے کہ جدید ہندوستانی معاشرہ بتدریج یکسان ہوتا جا رہا ہے اور مذہب برادری اور ذات پات کی روایتی رکاویٹیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں لہٰذا ملک کو اب یکسان سیویل کورٹ کی ضرورت ہے دہلی ہائی کورٹ کا یہ بیان اپنی جگہ ہم فاظل جج صاحبہ کا احترام کرتے ہیں اور یقیناً انہوں نے یہ بات ہمدردی سے کہی ہوگی ہم اس پر کوئی تفسرہ کرنا نہیں چاہتے لیکن اگل بالفرض اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی معاشرہ بدل رہا ہے اور یہاں مذہب برادری اور ذات پات کی روایتی رکاویٹیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں تو پھر مذہب کے نام پر یہ نفرتیں کیوں ہیں مذہب کے نام پر خطل و غارتگری کیوں ہیں ہندوستان بھر میں پھیل ہوئے بڑے بڑے مندر چرچز گردوارے اور مساجد کیا مانے رکھتے ہیں اور ان میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ کیوں ہو رہا ہے کیوں لوگ آج بھی مذہب کو اور اس کی روایتوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر رہے ہیں وہ آج بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اپنے اخیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں ان کے اپنے مذہبی اخید ہیں جو ان کے شعور اور لا شعور میں موجود ہیں ناظرین ہندوستان یک کسر المذہب ملک ہے اور یہاں کا ایک ایک فرد اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے ہندوستان چاہے آج کا ہو یا مستقبل کا یہاں مذہب کو الگ نہیں کیا جا سکتا یہ تمام مذہب ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا یک اہم ترین اور اٹوٹ حصہ ہیں اور انہی معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر ہندوستانی تہذیب سے ان مذہب کو الگ کر دیا جائے جو ایک ناممکن بات تھے تو پھر ہندوستانی سیاست محض یک کھوکلا دھانچہ بن کر رہ جائے گی آج ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور یکسان سیول کوٹ کا جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا فیصلہ عوام پر یعنی سفل سوسیٹی پر چھوڑتے ہیں ادبت موسیقی 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 موسیقی